بنیب بھائی زندگی پر مشتمل ایک خوبصورت شہر ہے آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے زندہ بات پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو موصول ہوتے رہیں فضل قادر پارک بنیو میں موجود ایک خوبصورت پارک ہے اور اس پارک کی ایک تاریحی حیثیت ہے موسیقی انگریزوں کو ایک دن میں مارا گیا اچھا تو جب ان کو پولی مار دی تو یہاں پہ انہوں نے شیفٹ کر لیا تو یہاں پہ پہلے جیل تھا انہوں نے یہ الفاظ بولی تھا انگریزوں نے کہ آپ اسی طرح آپ کی جو قبر ہوگی وہ اسی طرح قید رہے گی جیل میں لیکن پر یہ پارک جو بانا تو ان کو ان کی جو قبر ہے وہ بھی جیل سے آزاد ہو گئی اور جو انگریزوں کو بولتے ہو بھی آپ خالت سابت تو انہوں نے کہا تھے کہ آپ کیا مات تا کسی طرح جیل میں رہیں گے اور کیلی بان کے قبر میں رہیں گے اور بنکل ہم نے تاریخ پہ احسان کیا ہے لوگو ہم نے اس باغ میں خون اپنا دیا ہے لوگو بنو میں موجود ایک خوبصورت لائبریری کو یقینی طور پر بنو کے ماتھے کا تعلیمی جھومر کرا دیا جا سکتا ہے دار امارت کا وسیع زہیرہ علم کے پیاسوں کے لئے کسی نحمت سے کم نہیں کتاب انسان کی بہترین دوست اور رفیق ہے بس یہ تو ایک بڑا زبردست ایچیومنٹ ہے اور میرا کیا میں علاقے کے لوگوں کے لئے تو بہت فائد ہے کیونکہ یہاں پر ایسے بکس بھی ملتے ہیں جو کہ غریب عوام یا غریب لوگوں کے لئے ان کو لینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ یہاں پر ہمیں جو ہے مل جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر زبردست قسم کا محول ہے سٹڈی کا محول ہے تو وہ لوگ جن کو گھروں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتے تو وہ یہاں پر آکے بڑا زبردست قسم سے سٹڈی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر گرمی میں دیکھے یا سرنی میں دیکھے تو گرمی میں الحمدللہ ایسی کبھر نبس ہوتا ہے بہت بندہ کمپورٹبل ہوتا ہے اس طرح سردیوں میں بھی یہاں پر زبردست قسم کا محول ہے اسلامی سیکشن ہے اور کافی بڑی اتدار میں کتب موجود ہیں موجودہ دور میں جبکہ انڈرنیٹ کا رویان زیادہ ہو رہا ہے کتب بینی کا جو ایک شغف تھا وہ کام ہو رہا ہے تو اسی چیز میں ٹیک کرنے کے لئے لیبریلیٹس کا بڑا وائٹر ڈالر اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک اس لحاظ سے بھی کافی آگے ہیں کہ یہاں پہ بڑی اچھی لیبریلی ہے اور بنیادی سوزیات یہاں پہ آویلیبل ہیں یہ اردو سیکشن ہے اور اس میں ناولز اور تاریخ کی مختلف کتاب ہیں ایسی نایاب اور نادر کتب موجود ہیں جو آپ کو مارکٹ میں شاید آویلیبل نہ ہو بنیو کا پرانا نام ایڈورٹ آباد تھا بنیو وزیرستان کی مشرقی سمت میں واقعہ ہے جس کی بنیاد برطانی دور حکومت میں 1948 میں رکھی گئی بنیو سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگل کے ہیں پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے کی کے کھیل پر پاکستان کی حکمرانی کافی عرصہ رہی مقامی سطح پر کھلاڑیوں کو مواقع فرام کرنے کے لیے بنیو میں خوبصورت ہاکی سٹیڈیم موجود ہے ناظرین کھیل کسی بھی مولک اور قوم کی ترقی میں نیائی دام کے دار ادا کرتے ہیں جن قوموں کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپیٹال بیان ہوتے ہیں میں بنیو کے قاضی محب بہا کی سٹیڈیم میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی دبردست کسیل کی پراف اور فیسلیٹی یہاں میں موجود ہے اور شام میں بچے پریکٹس کرتے ہیں اور یہ نوجوان کل ہماری قومی ہاکی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں چائے کو پاکستان میں ان آفیشل قومی مشروب کی حیثیت حاصل ہے اور ہم نے ایک مقامی ہوتل میں تندوری چائے پی ہم نے نموی جائے پیاؤنگ ایک چکے ہیں ہم کی؟ ہم نے چکی کہ کھیا ہم نے وہاں کے پیاؤنگ ہم نے ایک پیاؤنگ ہم نے نموی جائے پیاؤنگ بنو میں موجود ایک قدیم وارٹر ٹینک جس کی کپیسٹی ایک لاکھ گیلن ہے اور جو نیشنل گریوٹی فلو کے ذریعے پانی سپلائی کرتا ہے انیس سو چھبیس کی تعمیر انگریزوں کی نشانی ہے اور جو نیشنل گریوٹی فلو کے ذریعے پانی سپلائی کرتا ہے ابھی تاکیابی حالت میں برکر آرہے ہیں ابھی تو مختلف تیوبیل سے بھی ہے نا پانی لیکن پہلے جو تنا سب سیٹی کے جو گھر ہیں نا یہاں سے پانی سپلائی ہو دا یہ وہاں سے یہ تقریباً آٹھ دس کلومیٹر کے پاس لے ہیں بغیر بکلی کے وہاں پہ بھی قدرتی پانی نکل رہا ہے اور یہاں پہ کوئی موٹر نہیں لگی ہوئی اسے پانی دریکٹس میں آجاتا ہے بغیر اسے موٹر نہیں ہے موٹر نہیں ہے یہ پائپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آتا ہے پانی اور وہاں پہ بھی جو تلاب بنے ہوئے وہ قدرتی ہے آگا جی چیکیمہ دو دا یہ چیکیمہ دو دو چیکیمہ دو چیکیمہ دو چگیمہ دو چھوڑ شروع ہے مطلہ چیکیمہ دو چیکیمہ ی برسی آز سات کمیٹر بن دے جیل رے دیو چیکیمہ دو آگا چیکیمہ دو آدو یہ مثالات شپیز و تتالووینا دی آدو تکریبان چار چر کلال نیو تلوع دا کنا اگر تائی برسی بیدے اگر بلتالوں ترسی بیدے اگر بلتال سے صفا کے لی کنا اگر بات چی کی مطمئن فیلٹریشن دی اگر فیلٹریشن سفاشی اگر فیلٹریشن سفاشی اگر بیجے مشتہ ڈائے کر سی باغیر موٹر نا باغیر مشین نا باغیر بجلیے نا مسال مشتہ برسی و جی میتا سپلائی کئی اگر تائی نا یہ والا اچھا نیس سے پانی اوپر جاتے تینکی کے اور وہ پھر ڈسٹیبیشن وال اختر منیر چاچا سوارٹر ٹینکر پانی کی تقسیم کی ذمہ دار ہیں جو نہایت ملنسار اور مہمان نواز شخص ہیں بنو کھانے کے حوالے سے لا جواب ہے بنو کا بیف پلاو لا جواب اور بے مثال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں پہ جائیں اور وہاں کے آپ ٹیسٹ کوٹ نے ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت مونی بھائی مجھے لے کے آئے ہیں یہاں کا مشہور پلاو ہے تو آپ کو سکوٹ تو آ رہی ہوگی یہی نا آپ کو پلاو پہ ٹیسٹ کرتا ہوں پلاو کھانے کے بعد ہم گھڑ کی تلاش میں نکلے بنو جنوبی خیبر پختلخا کے دیگر علاقوں کی طرح گنے اور گھڑ کی پیداوار کے حوالے سے نہایت اہم ہے موسیقی 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 اس کے بعد ہم بنو بولن مل پہنچے تو چھٹی کا وقت ہو چکا تھا اس لئے ہم بنو بولن مل میں کپڑے کی تیاری کے مناظر آپ کو نہیں دکھا سکے البتہ فیر پرائس شاپ سے مجھے اپنے لئے کپڑے کے دو چار اچھے سوٹ مل گئے اس کے ساتھ یہ ہمارا آج کا بنو کا خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا اس کے ساتھ چھٹی کا پہنچا